اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویٹیوب چینل جو لوگ نئے ہیں چینل کو لائکن سسکرائب کریں آج کا ہمارا ولاغ ہے ہونڈا ایف اٹی ایٹ کے ریگارڈنگ آپ کو دکھاتے ہیں کیا نیا سٹپ ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے گاڑی کی جو رسنجر سائٹ پہ ہے ہم اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹین جو بیس تھی وہ لگا دی گئی ہے اب بیک اینڈ کی طرف چلتے ہیں روف کا تو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا تھا اس سائٹ پہ بلکہ جو ہونی اپلائے جو پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جس پہ نہیں ہوا وہاں پہ بھی اپلائے ہونی ہے ٹرنک پہ ہوگی اپلائے اب اس کو ہم ڈرائے کرنے کے لیے بھی چھوڑیں گے ڈرائیور سائٹ ہماری رہتی ہے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی سینڈنگ کا پورا پروسیجر ایک ساتھ ہی ہوگا ایک گو میں انشاءاللہ یہ کہ کام اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ اچھی ریپورٹ آئی گاڑی تیار ہوتی تو دیکھتے ہیں ریم اس کا ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا سینڈنگ بغیرہ انشاءاللہ ہو جائے گی پینٹ اس کا کرتے ہیں ریزلٹس آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے یہ والا ریم ابھی آپ کو پتا ہے بہت آکورڈ سا لگ رہا ہے پینٹ جو ہے اس کا پینٹ چینج کرنا ہے سلور میں ہم پینٹ کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں نیکس ڈے ہونڈا ای ای ایف کے ریگارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پین اپلائے ہو رہی تھی وہ ساری اپلائے ہو چکی اس کے علاوہ یہ اوپر ایک لگا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے پینٹ تھوڑا سا تاکہ سینڈنگ کے لیے پروپر سمجھ آ سکے لیول سارے کلیر ہو تو وہ پروسیجر ابھی ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ ہمارا سینڈنگ کا پروسیجر سٹارٹ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ ہے ہماری تقریبا تقریبا ہونے والی ہے سینڈنگ فائنل یہ دیکھیں سینڈنگ فائنل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ اسٹر گریے والا جو پرائمر ہے وہ اپلائے کر لیں گے انشاءاللہ جلدی پھر اس کے بعد ہمارا سارا جو ایکسٹیریئر کے سامان ہے وہ انشاءاللہ اتر جانا ہے وہ اتر جائے گا پھر جھڑپے وغیرہ اور ٹرنک پہ کام کریں گے ٹرنک کا کام کرنے کے بعد زائر ہے پھر پینڈ کی طرف جاتی جائے گی تو انکریب انشاءاللہ جلدی جلدی وائنڈ اپ ہو رہا ہے نیکس ڈے اور ماشاءاللہ سے ابھی اس کی پروگریس چل رہی ہے کہ ڈرائیور سائیڈ کی اس کی فائنل فینشنگ کی جا رہی ہے سینڈنگ ہو رہی ہے بسیکلی باک فینڈر کر لی ہے انہیں کافی ہتھک اور پوٹین بھی کافی کم ہی ہے وہ پہر کیمرے میں دور سے اتنی ویزیبلٹی اچھی نہیں ہوگی دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں یہ پیسنگر سائٹ اور پیسنگر سائٹ آلماسٹ فائنل ہو چکی بھی ہے اب میں آپ کو اس پہ پوٹین کا لیول ذرہ چیک کر آ دیں تو یہ آپ دیکھیں پوٹین جو ہے اس پہ کم ہی یوز ہوئی بھی ایسا نہیں کہ آپ کو انہیں بہت بھر کے لگا دی ہے اگر اس طرح کمپیریزن آپ کریں کہ سارا سامان ہے وہ ہم نے چینج نہیں کیا پرانے سامان پہ اس طرح کا یعنی کہ پوٹین کا یوزیج میرا خیال قابل قبول ہے کافی اچھا ہو گیا اب دیکھیں فرنٹ کا پینڈر یہاں پہ تو کافی زیادہ کم ہے ایکسپیکٹیشن میری نہیں تھی کہ فرنٹ پینڈر پہ اتنی کم پوٹین لگی گی پر یہ ہے کہ بہت اچھا ہو گیا انجن بے ہمارا ریڈی ہے بس انشاءاللہ یہ بہت جلد سارا ہوتا ہے ختم تو اس پہ استر اپلائے ہو تو بہت جلدی پینٹ ہو جائے گی پھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی گاڑی نیکس ڈے ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے رم پڑا ہے بی بی ایس جو ہم نے پینٹ کر دی ہے سلور میں آتے ہی کافی شکل اس کی بہتر ہوگی ہے باقی ظاہر ہے تھوڑی سی اس پہ پولش والا ہاتھ لگ جائے تو مزید اچھا ہو جائے گا پوچھتے ہیں چاند بھئی سے کیونکہ اس کا لپ تھوڑا بڑا ہے تو اس پہ اگر تھوڑی سی کٹنگ کر کے بف لگ سکے یا ہاتھ سے لگا دیں تو یہ کہ ایک پروپر شائن آ جائے گی سینٹر کپ میرخل وہ مس کر گئے ہیں کیونکہ یہ والا جو میرخل رم ہم نے کھولا تھا وہ اس کا کپ اتار کے رکھاوا تھا ورنہ بڑی خوبصورت پروپر ایک بوری لوگ آج ہمیں نظر آ جاتی سائیڈوں پر ٹیپنگ کیوئی ہے وہ تو ہٹا لیں گے تو اور ظاہر ہے وہ ریزلٹ پر پوری چیز سامنے ہوتی زیادہ بہتر اچھا نظر آ جاتا ہے پر یہ کہ پینٹ اچھا ہو گیا مرخل ہم سلور کی طرف ہی جائیں گے اب اچھا لگ رہا ہے رم آج نیکس دے ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروگریس ہمیں پرائمر اپلائے ہو چکا ہے اس وقت اور ایک دن ہو گیا اس کو بسیکلی دو تین دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ڈرائے کرتے ہیں پھر سینڈنگ ہوگی انشاءاللہ پھر اس کا سارا سامان اتار لیا جائے گا پھر یہ ایک جھڑپے وغیرہ جو ہم نے پینٹ کرنی ہے وہ الپ پروسیجر سٹارٹ ہوگا پھر واپس سامان لگے گا ساری گاڑی انشاءاللہ پینٹ ہو جائے گی یہ اس کا ہٹ پڑا ہوا ہے زبردست فینشنگ آ رہی ہے سامنے دیکھ لیں ساری لائنز وغیرہ بہت ایکوریسی میں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بیک سائٹ سے آگے جی بیک بھی ہماری ماشاءاللہ کمپیٹ ہوگی ڈوز بڑے اچھے ہو گئے ہیں فائنل ہو کے بڑا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے یہ ایک اسینڈنگ ہوگی تھوڑی سی شائن آئی گی پھر آپ لوگوں کو مزید بہتری اس میں نظر آئی گی پروپرلی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں پروگریس میں ہے ہم نے ہونڈا کے چاروں دربازے اتار دی ہیں فینڈرز اس لیے نہیں اتارے ہم نے فینڈرز پہلے ہی اتارے ہوئے تھے جب ہم نے ہوت کا سارا کام کیا تھا تو اندر والا ہمارا پینٹ پہلے ہی ہو چکا ہوئے تو اس دفعہ ہم نے فینڈرز نہیں اتارنے یہ کام ہمارا بچا بھی رہے گا اور اس کی یہ اچھی بات ہوگی کہ سیٹنگ جو ایڈیسمنٹ کرنی پڑتی فینڈر کی وہ جب ہیڈ لائٹ فٹ کریں گے تب ہمیں کرنی نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اس کے بمپرز دے دی ہیں ہم نے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم پرانے بمپر یوز کر رہے ہیں ریپیرنگ کے لیے دے دی ہیں موسین کو انشاءاللہ وہ ریپیر ہوتے ہیں تو وہ بھی آجیں گے پینٹ سیکشن میں اس کا جو سامان ہوتا رہا ہے وہ یہ پیچھے پڑا ہوئے دیکھ لیں جس میں ٹرنک آ جاتا ہے اس کا ہود ہے اور چاروں دروازیں یہ آگے اس کی سائیڈ لوگ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو ہے سینڈنگ ایک مزید سینڈنگ ہونی ہے ابھی آپ کو یہ تھوڑی سی لائنز نظر آ رہی ہیں نا تو ہم نے اس کو پروپرلی ساف کرنا ہے جس میں تھوڑی سی شائن آئی گی شائن والا آپ کو پتہ ہے نا پروسیجر تب آتا ہے جب بس پینٹ اس پر ڈلنے والا ہوتا ہے تو انشاءاللہ بس ہمارا یہ کام بھی ہو جائے اس کے علاوہ فرنڈ کا مہرم لگا دی ہے اب دیکھیں بہت بہتر لگ رہے فرنڈ کا اور بیک کا کلر چینج ہونے کی وجہ سے وہ کافی بہتر ہو گیا ماشاءاللہ سینڈنگ ماشاءاللہ چل رہی ہیں سیجر سٹارٹ اس کو پینٹ کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے ٹرنک وغیرہ اور اندر سے ساری چیزوں کو سینڈ آؤٹ کر کے ریڈی کریں گے پینٹ کے لیے پھر انشاءاللہ پینٹ بوت میں جاتی ہے پینٹ ڈالے گا وہ آپ کو دکھاتے ہیں دروازے اس کے ریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ جھڑپے اندر والی سائٹ سے دروازوں کی پہلے جب یہ پینٹ ڈالے گا اس کے ساتھ ڈال جائے گا وہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے چاروں دروازے پڑے میں ہمارے اور یہ ریڈی ہو رہے ہیں سینڈنگ اس کی چل رہی ہے جہاں جہاں پہ ریکوائیڈ ہے پروپر طریقے سے یہ دیکھیں پورا اچھے طریقے سے اس کو سینڈنگ کر لی ہے ساف سترہ ہو گیا ماشاءاللہ دورز ہمارے اندر سے پروپرلی پورے پینٹ پورے پورے پینٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے جی نئی اپ ڈیٹس ہونڈا سوک ای 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 ایٹی ایٹ کے رگارڈنگ امید ہے آپ لوگ نے کانٹینٹ کو انجوائے کیا ہوگا اور اب پینٹ کے بعد دیکھیں گے گاڑی کیسی لگتی ہے انشاءاللہ ریزرڈز بہت جلدی سامنے آئیں گے اتنا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت چینل کو کریں لائک اور سسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ